سفلتہ کے چار مول منتر نمبر ایک ایک لکشے بنائے اور اسی پر کام کریں نمبر دو دھیریے رکھے دوستو سفلتہ کسی کو بھی رات و رات نہیں ملتی ہے اس کے پیچھے کئی مہینوں یا سالوں کی محنت چھپی ہوتی ہے اور جب تک لکشے پرات نہیں ہو جاتا تب تک بینہ لوگے کام کرنا پڑتا ہے اور دھیریے رکھنا پڑتا ہے نمبر تین اپنا کریئر خود چنے جب بھی کریئر کی بات آتی ہے تو اس میں ماتا پتا اور پریوار کے ساتھ سے اپنی پسند کا فیلڈ چننے کی صلاح دیتے ہیں ایسا وہ اپنے پچھلے انبہو اور جانکاری کی بدولت کہتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی دوسروں کے بنائے ہوئے راستے پر چلے کیونکہ اس سے سکسسفل ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو آپ کو بہت بڑے کمپیٹیشن کا سامنا کرنا ہوگا دوسرا یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں من لگا کر کام کر پائیں گے اس کے ویپیت کریئر کے معاملے میں اگر آپ اپنی پسند کا سیکٹر چنتے ہو تو آپ اسے ایک پیسن کی طرح ہی فولو کرو گے اس میں کبھی بھی اوباؤ من سے کام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی نہ ہی کبھی آپ کام کے گھنٹے گننے بیٹھ ہوگے ایک اور ضروری بات کہ جب پیسن کی بات آتی ہے تو پھر چاہے کتنا بھی زیادہ کمپیٹیشن کیونے ہو آپ باجی مار ہی لوگے نمبر چار اپنے کام کے پرتی سمرپت رہے